اعوذ باللہ من شیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی کی سٹری میں حشامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھیڑوں آفیت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے آپ کی ہرحاجت کو پورا فرمائے آپ کی ہرحائش کو پورا فرمائے آپ کو صحت و تندرستی والے زنگی عطا فرمائے اور آپ کے زنگی کی تمام مشکلات پریشانیاں اور مسئلتیں ہتم فرمائے آمین سامین آدمی آپ کے ساتھ شوال کے مہینے کے حاصل نوافل شیئر کروں گی جب بھی آپ اس ویڈیو کو شوال کے مہینے میں دیکھیں تو آپ نے ان نوافل کو شوال کے مہینے میں ضرور پڑھنے ہیں اور یہ اپنے وافل کیا ہیں انہیں کس طرح پڑھنا ہے کس طریقہ کار سے پڑھنا ہے تو جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ شوال بھی ایک اپنی فضیلت رکھتا ہے اپنی برکات رکھتا ہے جس طرح ہر دن ہر مہینہ ہر سال اپنی فضیلت رکھتا ہے اپنی برکات رکھتا ہے جیسے قرآن پاک اپنی فضیلت و برکات رکھتا ہے قرآن پاک کی صورتیں اپنی فضیلت رکھتی ہیں اپنی برکات رکھتی ہیں قرآنی آیات ہوتی ہیں وہ اپنی فضیلت و برکات میں افضل ترین ہوتی ہیں اسی طرح قرآنی الفاظ بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو قرآنی الفاظ سے ان کی صفات کو پکار کے یاد کرنا چاہیے اور اس کے بعد اگر کوئی آپ کی کوئی حاجت ہے تو اسے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات حجت کی نماز سے فارق ہوئے تو میں نے آپ کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا اب وہ دعا کیا ہے کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کی حاصل رحمت مانگتا ہوں جس سے آپ میرے دل کو خدایت نصیب فرما دیجئے اور اس کے ذریعے میرے کام کو آسان فرما دیجئے اور میری پریشان حالی کو اس رحمت کے ذریعے دور فرما دیجئے اور میری غیر حاضری کے معاملات کی نگبانی فرما دیجئے اور جو چیزیں میرے پاس ہیں ان کو اس رحمت کے ذریعے گلندی اور عزت نصیب فرما دیجئے اور میرے عمل کو اس رحمت کے ذریعے سے پاک فرما دیجئے اور میرے دل میں اس رحمت کے ذریعے وہی بات ڈال دیجئے جو میرے لئے صحیح اور مناسب ہو جس چیز سے مجھے محبت ہو وہ مجھے اس رحمت کے ذریعے عطا فرما دیجئے اور اس رحمت کے ذریعے میری ہر بڑائی سے حفاظت فرما دیجئے یا اللہ مجھے ایسا ایمان اور یقین نصیب فرما دیجئے جس کے بعد کسی قسم کا بھی کوئی کفر نہ ہو اور مجھے اپنی وہ رحمت عطا فرما دیجئے جس کے تفیل مجھے دنیا اور آخرت میں آپ کی جانب سے عزت اور شرف کا مقام حاصل ہو جائے یا اللہ میں آپ سے فیصلوں کی درستگی اور آپ کے ہاں شہیدوں والی مہمانی اور خوش نصیبوں والی زندگی اور دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی مدد کا سوال کرتا ہوں یا اللہ میں آپ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتا ہوں اگرچہ میری عقل بہت کم ہے اور میرا عمل کمزور ہے میں آپ کی رحمت کا محتاج ہوں اے کام بنانے والے اور دلوں کو شفا دینے والے جس طرح آپ اپنی قدرت سے سمندروں کو ایک دوسرے سے جدا رکھتے ہیں اسی طرح میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے دوزخ کی آگ سے اور اس کے عذاب سے جس کو دیکھ کر آدمی واولہ کرنے لگے اور قبر کے عذاب سے دور رکھئے اور قبر کے عذاب سے دور رکھئے یا اللہ جس بلائی تک میری عقل نہ پہنچ سکی اور میرا عمل اس بلائی کے حاصل کرنے میں کمزور رہا ہوں میری نیت بھی اس تک نہ پہنچی اور میں نے آپ سے اس بلائی کی درخواست بھی نہ کی جس کا آپ نے اپنی محلوق میں کسی بلائی سے وعدہ فرمایا ہو کوئی ایسی بلائی ہو کہ اس کو آپ اپنے بندوں میں کسی کو دینے والے ہو اے تمام جہانوں کے پالنے والے میں بھی آپ سے اس بلائی کا خوائش مند ہوں اور اس کو آپ کی رحمت کے وسیلے سے مانگتا ہوں اے مضبوط احت والے اور نیک کاموں کے مالک اے میرے رب میں آپ سے عذاب کے دن امن کا اور قیامت کے دن جنت میں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا سوال کرتا ہوں جو آپ کے عزیز اور آپ کے دربار میں حاضی رہنے والے ہیں رکو سجدے میں پڑے رہنے والے ہیں اور اپنے اہدوں کو کورا کرنے والے ہیں بے شک آپ بڑے مہربان اور بہت محبت فرمانے والے ہیں یا اللہ ہمیں دوسروں کو حیر کی راہ دکھانے والے اور خود خدایت یافتہ بنا دیجئے ایسا نہ کیجئے کہ ہم خود بھی گمڑا ہوں اور دوسروں کو بھی گمڑا کرنے والے آپ کے دوستوں سے ہماری صلحہ ہوں اور آپ کے دشمنوں کے ہم دشمن ہوں جو آپ سے محبت رکھیں ہم آپ کی اس محبت کی وجہ سے اس سے محبت کریں اور جو آپ کا محالف ہو ہم آپ کی اس دشمنی کی وجہ سے اس کی دشمنی کریں اے اللہ یہ دعا کرنا میرا کام ہے اور دعا کو قبول کرنا آپ کا کام اور یہ میری کوشش ہے اور بروسہ آپ کی ذات پر ہے یا اللہ میرے دل میں نور ڈال دیجئے اور میری قبر کو نورانی کر دیجئے میرے آگے نور میرے پیچھے نور میرے دائیں نور میرے بائیں نور میرے اوپر نور میرے نیچے نور یعنی میری ہر طرف آپ کا ہی نور ہو اور میرے کانوں میں میری آنکھوں میں میری روح میں میری خال میں میرے گوشت میں میرے ہون میں نور ہی نور کر دیں اے اللہ میرے نور کو بڑھا دیجئے مجھ کو نور عطا فرما دیجئے اور میرے لیے نور مقدر فرما دیجئے پاک ہے وہ ذات عزت جس کی چدر ہے اس کا فرمان عزت ہے شرافت اور برزرگی جس کا لباس ہے اس کی بخشش ہے پاک ہے وہ ذات کہ ہر عیب سے پاکی صرف اسے کی شانے شیعان ہیں پاک ہے وہ ذات جو بڑے فضل اور نعمتوں والی ہیں پاک ہے وہ ذات جو بڑے شرف اور کرم والی ہیں پاک ہے وہ ذات جو بڑے جلال اور اکرام کی مالک ہے بحوالہ ترمزی شریف تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحجت کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے کیونکہ دعا میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور حیر و بلائی کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے تو اب وہ نوافل کیا ہیں انہیں اس طرح پڑھنا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا عباس میرے چچا کیا میں آپ کو ایک عطیہ نہ کروں کیا یہ ایک حدیہ نہ کروں کیا ایک توفہ پیش نہ کروں کیا میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں جب آپ اس کو کریں تو آپ کو دس فائدے حاصل ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے غلطی سے کیے ہوئے جان بوجھ کر کیے ہوئے چھوٹے بڑے یا چھوٹ کر کیے ہوئے یا کھلنگ کھلے میں گناہ کیے ہوئے سب ماں فرما دیجئے وہ عمل یہ ہے کہ آپ چار رکت صلات التصبی پڑیں کہ ہر رکت میں آپ صورت فاتحہ اور دوسری کوئی صورت پڑیں جب آپ پہلی رکت میں کراچ سے فارق ہو جائیں تو قیام ہی کی حالت میں رکو سے پہلے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان کلمات کو پندرہ مرتبہ پڑیں پھر رکو کریں اور رکو میں بھی یہ کلمات دس مرتبہ کہیں پھر رکو سے اٹھ کر قومہ میں بھی یہی کلمات دس مرتبہ کہیں پھر سجدے میں چلے جائیں اور اس میں بھی یہ کلمات دس مرتبہ کہیں پھر سجدے سے اٹھ کر جلسہ میں یہی کلمات دس مرتبہ کہیں پھر دوسرے سجدے میں بھی یہی کلمات دس مرتبہ کہیں پھر دوسرے سجدے کے بعد بھی کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھے بیٹھے یہی کلمات دس مرتبہ کہیں چاروں رکت اسی طرح پڑیں اور اسی ترتیب سے ہر رکت میں یہ کلمات پچتر مرتبہ کہیں اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں اگر روزانہ نہ کر سکے تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں باہا والا ابودعود تو سامین اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہے صلات التصویقیں تو آپ نے اس صلات التصویق کو نہ صرف شوال کے مہینے میں پڑھنا ہے بلکہ آپ نے اس حدیث کے مطابق جب بھی آپ کو زندگی موقع دے آپ نے صلات التصویق کو ضرور پڑھنا ہے چاہے آپ مہینے میں ایک مرتبہ پڑھیں چاہے آپ روزانہ پڑھیں یا پھر چاہے سال میں ایک مرتبہ پڑھیں چاہے آپ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھیں لیکن آپ صلات التصویق کو ضرور پڑھیں انشاءاللہ اللہ تو برکات اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا اور آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا لیکن آپ کی نیت اور ارادہ آپ کا سچا ہونا چاہیے تب ہی آپ کو توبہ کرنے کا فائدہ ہوگا تو آپ شوال کے مہینے میں چاہے تو روزانہ چاہے تو شوال کے مہینے میں دس دن کے بعد چاہے تو شوال کے مہینے میں ایک مرتبہ چار رکت صلات التصویق کو ضرور پڑھیں انشاءاللہ آپ کی توبہ قبول ہوگی